السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سوال و جواب کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو ہم کس طرح سے یاد کر سکتے اور کیسے ہم دہر آ سکتے اس لئے سے بہت توجہ و غور سے سننے کی ضرورت ہے نمبر ایک سوال ہے ہم کیسے اکٹھے نئی آیات یاد کریں اور ساتھ ہی پشتی آیات یاد کی ہوئی آیات دہرائیں ہمیشہ نئی آیات کے ساتھ پشلی یاد کی ہوئی آیات مبارکہ کو دہرائیں بغیر پشلی یاد کی ہوئی صورتوں کے دہرائیں نئی آیات یاد نہ کریں کہ اس طرح یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا قرآن مجید کو تین حصوں میں تقسیم کریں یعنی ہر حصے میں دس پارے ہم اگر آپ ایک صفحہ یعنی ورک یاد کر رہی ہیں پھر ایک دن میں تو اسی دن پشلے چار ورک دہرائیں جو کہ پہلے سے یاد شدہ ہیں یہاں تک کہ آپ دس پارے یاد کر لیں گے اٹھ ورک روزانہ دہرائیں اور یاد رکھیں ایک مہینے میں دس سپارے آٹھ ورک کے ساتھ دہرانے کے بعد نئے سبق کے ایک یا دو ورک یا آپ کی قابلیت پر ہے کہ ایک نیا ورک یاد کریں یا دو ورک یاد کریں ہر روز ایک نیا ورک یا دو ورک کے ساتھ پچھلے سبق کے آٹھ ورک روزانہ دہرائیں یہاں تک کہ بیس سپارے آپ یاد کر لیں اب دو مہینے کے لئے نیا سبق یاد نہیں کرنا بلکہ جو بیس پارے آپ نے یاد کی ہیں آٹھ ورک روزانہ کے حساب سے دہرائیں دو مہینے کے بعد ایک یا دو نئے ورک یاد کرنا شروع کر دیں یعنی نیا سبق یاد کرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی آٹھ ورک پچھلے دہراتے بھی جائیں یہاں تک کہ آپ مکمل قرامجید ہی اس کر لیں اب مکمل قرامجید یاد کرنے کے بعد دس سپارے ایک ماہ میں اس طرح دہرائیں کہ آدھر سپارہ روزانہ دہرائیں اس کے بعد اگلے دس سپارے دہرائیں اس طرح کے پہلے دس سپاروں کے آٹھ ورک بھی سات دہرائیں یعنی آدھر سپارے کے ساتھ پچھلے آٹھ ورک بھی دہرائیں اس کے بعد تیسرے حصے کے دس سپاروں میں اس طریقے سے دہرائیں کہ دوسرے حصے کے دس سپاروں کے آٹھ ورک روزانہ دہرائیں یعنی آدھر سپارہ تیسرے حصے اور آٹھ ورک دوسرے حصے کے دہرائیں سوال اگر ہم اوپر بتائے ہوئے طریقے پر قرآن مجید مکمل یاد کر لیتے ہیں تو پھر پورا قرآن مجید کیسے دہرائیں گے جواب دو سپارے روزانہ تین دفعہ دہرائیں اس طرح آپ دو ہفتوں میں مکمل قرآن مجید کر لیں گے اس طرح پورے سال قرآن مجید کو پڑھنے سے اور دہرانے سے آپ کو قرآن مجید اچھی طرح یاد ہو جائے گا سوال ہے جب قرآن مجید پورے سال میں اس طرح یاد کر لیں اور دہرالیں کے مطابق ابتہ عمر حیات اس کو دہراتے اور یاد کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو یاد رکھنے کے لیے قرآن مجید کی سات منزلیں بنائیں اور ہر حصہ روزانہ دہرانے سے ایک ہفتے میں قرآن مجید دہرا لیتے جو کہ قرآن مجید کی سات منزلوں کے نام سے مشہور ہے سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی ملتی جلتی صورتوں میں یا آیات مبارکہ میں کیسے فرق کریں گے اس کا جواب ہے ملتی جلتی صورتوں اور آیات مبارکہ کو غور اور توجہ سے دیکھیں اور ان کے فرق اور ملتی جلتی صورت کو ذہن میں رکھیں اور ان پر نشان لگائیں اور پھر بار بار اس کو یاد کریں اور پھر آپ کو وہ فرق سمجھ جائے گا اس طرح تمام کرنے سے انشاءاللہ قرآن مجید مکمل طور پر یاد ہو جائے گا اب یہ جو حصہ سوئم کا لیکچر ہے کیونکہ اس سوال و جواب پر مبنی ہے اسے غور اور توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق قرآن پاک کو دہرائیں تب ہی ہمیں قرآن پاک یاد رہ سکتا ہے ورنہ اگر ہم قرآن پاک پڑھ کے اور بھول جائیں یا چھوڑ دیں اس کو تو وہ پھر جلت بھول بھی جاتا ہے تو اس لئے اس کا اگر یاد کرنے ہے تو بہت احتمام کے ساتھ اس کے دہرائی کرنی ہے بار بار پڑھنے ہے تامرہ یاد پڑھنے ہے اسی طرح ریپیٹیشن کرنی ہے تب ہی ہمیں یاد رہ سکے گا ادروائز قرآن مجید جلت بھول جاتا ہے اگر بھول جائے یاد کے وہ قرآن پاک تو پھر اس کا بہت زیادہ عذاب بھی ہے بہت زیادہ گناہ بھی ہے اس لئے سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا جائے تو علماء اکرام خاص طور پر اخواتین قرآن مجید حفظ کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن جن بہنوں کو بہت زیادہ شوق ہے تو وہ ان تمام حصوں پر غور اور فکر کریں جو میں نے یہ قرآن مجید کے حفظ کرنے کے اصول بنائی ہیں ایک دو تین حصہ سوئیم تک تو ان کو غورت وجہوں سے سنیں اور اس کے مطابق پھر حفظ کریں اور پھر تار عمر حیات اس کی ریپیٹیشن رکھیں کیونکہ عورتوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے بھول جانے کا احتمال بھی زیادہ ہوتا ہے لہٰذا جو قدم بھی اٹھائیں سوچ سمجھ کے اٹھائیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد سرمایا ہے کہ آپ تھوڑی عبادت کریں لیکن مستقل کریں لیکن قرآن پاک کا کچھ حصہ ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے تو اس کا جو ضرور جنگی کا پورا قرآن پاک آپ یاد کریں جو بھی حصہ حفظ کرنا چاہیں اس کو اسی طریقے پہ ہی حفظ کرنا ہے اور اسی طریقے پہ ہی چل کے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق اور سعادت نصیح فرمائے اور قرآن جید کا کچھ نہ کچھ ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کے ضرور توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کو ہم یاد کریں اور اپنے نمازوں میں نوافل میں اس کو پڑھیں اور عجر عظیم حاصل کریں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ